اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر تلنگانہ پولیس کی جانب سے شہر حیدرباد میں مختلف مقامات پر سپیشل ڈرائیف کے تحت وحیکل چیکنگ پروگرام جالی ہے اسی کے حصے کے طور پر تپا چبوترا علاقے میں بھی پولیس کی جانب سے خصوصی گارڈیوں کی چیکنگ پروگرام منعقد کی گئی اور رات کے اوقات میں ٹرپل رائیڈنگ فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی چلانے اور پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو خبزے میں لے لیا درگا دیوی کے مندر میں ہنڈی چوری کرنے کا واقعہ پیش آیا سنگرڈی میں چھگون نے پٹنچے رومندل کے نندگامہ گاؤں میں درگا دیوی مندر سے ہنڈی چوری کر لی چار بائک سوار جو دو موٹر سائیکلوں پر آئے اور ہنڈی لے کر فرار ہو گئے پولیس سی سی ٹی وی کیمرے کی بنیاد پر تحقیقات کر رہی ہیں ایک نشے کا آدھی شخص جس نے شراب کے نشے میں ڈرائیونگ چیکنگ کے دوران پولیس کو تھمکیاں دی ہیدربات میں جب ٹرافک پولیس کی جانب سے امبر پیٹ میں نشے میں دھو تگاڑی چلانے والوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی اس دوران ایک شرابی اپنے برت انیلائزر بتائے بغیر بھاگنے کی کوشش کٹ رہا تھا اور آخر کار وہ پکڑا گیا اور ڈرنک این ڈرائیو ٹیسٹ کے بعد پولیس نے اس کے قلاف مقدمہ درج کر لیا موسیقی 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 اندھر پردیش کے وزیر نارا لوکیش ایک اور شخص کو واپس لانے میں کامیاب جو ایجنٹوں کے ذریعے دھوکہ کھا کر سعودی عرب میں فس گیا تھا سعودی عرب میں فسے ہوئے کونسیما زلے کے انسوک پوڈی گاؤں کے ایک شخص سمیت کر نے ٹویٹر پر وزیر لوکیش سے اسے بچانے کی اپیل کی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر نارا لوکیش نے ورندر کو گھر لانے کے لیے ایک خدم اٹھایا اور ورندر نے اپنے آبائی گاؤں واپسی پر وزیر نارا لوکیش کا شکریہ ادا کیا شہر حیدرباد کے کے پی ایج بی کولونی میں خطوب اللہ پور سے مو سے پیچ جانے والی ایک گار میں شورٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ لگئی ڈرائیور کی ہوشیاری کے سبب ایک بڑا حادثہ ٹل گیا اس دوران کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا البتہ کار پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئی اس واقعے نے آس پاس کے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا کیونکہ ایک ٹریول ایجنسی سے تعلق رکھنے والی سویفٹ ڈیزائر کار سے آگ کے شولے پھڑک اٹھے حیدرباد میں مغلپرا پولیس نے مشتبہ نامالم شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ افاہیں پھیلانے سے گریز کریں ملزم کی جانب سے سکول جانے والے بچوں کو اقوا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے واضح ہے کہ مغلپرا کے رہنے والی نصرین خاتن نے حملے کی اطلاع پولیس کو دی تھی اور کہا تھا کہ سیاہ اور نیلے رنگ کے ایک نامالم شخص نے کپڑے لٹکانے کے دوران زبردستی اس کا مو بند کر دیا تھا اور اسے اس دوران چوٹیں بھی آئی اس سے قبل ان کی بیٹی پر بھی ایک ایسے ہی شخص نے حملہ کیا تھا نصرین نے فوری خانونی کاروائی کی درخواست کی تھی جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے دفتی شروع کر دی تھی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا کل مغلپرا پی ایسے لیمٹس میں سلطان شاہی ایریا میں ایک لیڈیز کو پیچھے سے آکے انہوں دوپیر کے ٹائم میں وہ کپڑے کو باہر سکھنے کے ٹائم میں وہ ایک انجان آدمی پیچھے سے آکے اس کو مو بند کر کے میز بیو کر رہے بول کے ہم کو کمپلینٹ آیا اور وہ کمپلینٹ میں بھی وہ اس کو بچوں کو بھی دو اپتے کے پہلے سیم انسیدنٹ وہ اس کو بچوں کو بھی مو بند کر کے توڑا میز بیو کیا بول کے انہوں کمپلینٹ کیا اس کے ایسے ہم لوگ ٹائم نمبر 125x24 under section 74 BNS Act اوپر اس کو اوپر کمپلینٹ یا افر ریسٹر کیا اس کے بعد میں ہم لوگ ہمارا ڈی سی پی میڈم انسٹریکشن آدمی انسٹریکشن آب ڈی سی پی میڈم ہم لوگ دو ٹیم کو فارم کر کے اس کو سی سی کامرہ کو چیک کیا اس کو سی سی کامرہ میں ایک ایویڈنس بھی ملا ہے اس کو بائک چلانے والا کدھر گئے اس کو سی سی کامرہ سے حساب سے ہم لوگ اس کا گاڑی کا نمبر بھی ہم لوگ ہم لوگ پکڑ کر کے اس کو کیا ہے ہم لوگ انسٹریکشن میں تاروی کرے گا اوہر یہ سوشیل میڈیا میں بھی ابھی دو تین چکر مار رہے یہ بچوں سکول بچوں کو سکریم مار کر کے اس کو کنیاب کر رہے بول کے ویڈیو آ رہے اور آڈیو بھی آ رہے یہ پورا فیک ہے کوئی بھی میسیج ملنے سے پہلے اس کو سپیٹ کرنے کے پہلے آپ لوگ پولیس لوگ سے کانفرم کرنے سے وہ صحیح نہیں بول کے پولیس لوگ بولتا ہے اگر آپ لوگ فیک نوز کو سپیٹ کرنے سے کاؤن سپیٹ کرنے والا اور اینٹیٹ اکاؤن سپیٹ کیا اس کو اوپر سپیٹ کرنے کے اوپر اور واتساب آدمین کاؤن رہا تھا اس کو اوپر بھی فیک نوز سپیٹ کیا اس لئے سب لوگ ہمارا پولیس طرف سے ریکوست ہے کوئی بھی انفرمیشن آپ سپیٹ کرنے کے پہلے پوچ کر کے سب لوگ سب لوگ پولیس ڈیمارڈمنٹ طرف سے آپ کو ریکوست ہے بی آر ایس پارٹی کے ایم ایل اے حریش رون نے اسمبلی میں کہا ہے کہ کانگریس حکومت کی اختدار میں آنے کے بعد تلنگانہ میں آمن وہ آمان پچھلے آٹھ مہینوں میں بگڑ گیا ہے حریش رون نے کہا ہے کہ ریاست میں ڈسمبر دو ہزار تیوی سے اب تک پانچ سو ختل اور ساٹھ ڈکیتی اور چار سو روبری اور دس ہزار چوری اور اٹھارہ سو اسمدری کے واقعات ہوئے ہیں حریش رون نے کہا ہے کہ حیدرباد میں ہی صرف جون کے مہینے میں اٹھائیس ختل کے واردات پیش آئی ہیں جون نیللو اکٹے نیللو اکٹے جون نیللو اکٹے جون نیللو اکٹے ہیدرباد نگرم لو ایرہ وی نمید فلم ادھاکارہ رینو دسائی اور بھگوت فانڈیشن فور ویدک سٹڈیز کی چیف ایڈوائزر رینو دسائی نے تلنگانے کے وزیر اوخہ فکونڈا سوریخہ سے ملاقات کی دونوں نے محولیات جنگلی حیات کی بہبود اور روحانی موضوعات پر گفتگو کی رینو دسائی نے وزیر کو بھگوت گیتہ فانڈیشن فور ویدک سٹڈیز کے ذریعے دنیا میں خیم کی جانے والی پہلی گیتہ یونیورسٹی کے بارے میں بھی بتایا اس موقع پر کونڈا سوریخہ نے رینو دسائی کو اپنے دورے پر ایک چین بھی پیش کی مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر ووچ اندرائنگھٹا کے رکن اسمبلی اکبردی نویسنی اسمبلی میں پرجہ پالنا پروگرام اور دیگر مدوں پر بات کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سی ایم ایک بات کرتے ہیں وزراء ایک اور بات کرتے ہیں ریون ترڈی نے کہا تھا کہ دہلی میں وہ اڈانی کو پرانے شہر کے بیلوں کو سمحان لے کا پروجیکٹ دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ داؤس میں چالیس ہزار کروڑ کی سرمایہ کاری آئی ہے یہاں یہ بات نہیں ہے دیکھئے رکن اسمبلی اکبردی نویسی نے کیا کہا تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پرباکہ نے مرکزی بجٹ میں ہیدرباد شہر کے بنیادی دھانچے کے لیے رقم مختص ناکنے پر شدید اعتراض کیا انہوں نے اسمبلی کے میڈیا پوائنٹ پر میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی بجٹ میں آپوزیشن سے ناانصافی کی گئی ہے اس لیے نیتی آئیو کے جلاس کا بائیکوٹ کیا گیا انہوں نے پوچھا کہ ریاست میں تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء ریاست کے لیے مرکز سے فنڈس لانے میں کیوں ناکام رہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ مرکزی حکومت کے بجٹ میں ہیدرباد کی ترقی کے لیے کوئی بھی رقم علاوچ نہیں کی گئی ہے تاہم ریاست کی کانگریس حکومت نے ہیدرباد کی ترقی کے لیے دس ہزار کروڑ روپے علاوچ کیے ہیں انہوں نے مرکزی وزیر کشن رڈی اور بی آر ایس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر کشن رڈی شہر حیدرباد کی نمائندگی کر رہے وہ یہ بتائیں کہ مرکز حیدرباد شہر کو کیا دے رہا انہوں نے کہا کہ علم پلی پروجیکٹ کانگریس کے دور حکومت میں مکمل ہوا تھا انہوں نے کہا کہ تامیڈی ہٹی پروجیکٹ کی تعمیر نہ ہونے سے تلنگانا کو بھاری نقصان ہوا ہے اسی کے ساتھ ہائیٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ